بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ بلکل خیریت سے ہوں گے زبردست ہوں گے مزے میں ہوں گے کروڑ پتی بننے کے خواب بھی دیکھ رہے ہوں گے اور خواب دیکھنے بھی چاہیے میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جی خواب نہیں دیکھنا چاہیے میں کہتا ہوں جی خواب بلکل دیکھنے چاہیے لیکن اکل کے ساتھ اکل کیا کہ اس خواب کو پورا کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے اگر آپ نے خواب دیکھ لیا ہے کہ میں فاریکس میں آ کر کروڑ پتی بنوں گا خوب کماؤں گا تو اس کو خواب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے وہ کوالٹیز تلاش کرنی ہے اپنے اندر جو ہونی چاہیے کروڑ پتی بننے کے لیے اور وہ کوالٹیز اگر نہیں ہیں تو پھر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک بات یاد رکھے گا بڑا بڑا پروفیسر بڑا بڑا پرنسپل آف فاریکس ٹریلنگ آپ کو گراف سکھائے گا سب کچھ سکھائے گا لیکن سب سے بڑے جو ٹیچر ہیں وہ آپ اپنے خود ہیں دوسرا یہ کہ آپ کے اندر جو نقصان سے سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اگر ہے تو پھر آپ کچھ ہی عرصے کے اندر بہت بڑے ٹریلر بن جائیں گے خود ہی بن جائیں گے ہم سگنل کی تلاش میں ہوتے ہیں سگنلز ہمیں ملتے بھی ہیں سگنلز کو یوز کرنا نہیں اکثر آرہا ہوتا بہت کچھ پرابلمز ہوتی ہیں گروپ بنا ہوا ہے ہمارا آپ گروپ میں آئیں لوگ چھوٹی سی رقم کو پہاڑ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اکیلے بیٹھ کے ڈپریشن کا شکار ہوتے رہے اور ٹریڈنگ کرتے رہے ہم نے تو جو پلیٹ فارم آپ کو مہیا کیا اس میں آپ کو کافی حد تک آپ کو ڈپریشن سے اور پریشر سے جو مارکٹ کا پریشر پڑتا ہے اکیلے بیٹھ کر اور وہ آپ کو غلطیوں پر مجبور کرتا ہے ان سے بچانے کے لیے یہ گروپ بنایا ہے چلیں باقی دیکھیں گے گولڈ آج بہت بولش ہے اور یہ ٹونٹی فور ہنڈر کو کراس کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ بلکل قریب کھڑا ہے برنک کے اوپر ہے برنک کا مطلب ہے کنارہ تو یہ تو بلکل ایک کنارے پر ہے اور آ سکتا ہے پہلے فور ہنڈر دوبالہ آپ کو مل سکتا ہے آج کے ابھی جو کھڑا ہوا ہے وہ تئیس سو ستتر پر ہے لیکن ہم سب سے کہلیں فیزیکل گولڈ والوں کی بات کریں گے کل مجھے پشاور سے بھی فون آیا ایک بچے کا اس نے کہا جی میں نے بس غلطی کی میں نے پرسوں رات کو بیش دیا گلتی کوئی نہیں ہوتی بیٹا آپ کو آپ نے بیج دیا آپ کو پروفٹ ہو گیا بس اس کے علاوہ کوئی غلطی نہیں ہوتی گولڈ میں کوئی غلطی نہیں ہے غلطی یہ ہے کہ آپ پریشان ہو آپ نے آپ دیکھیں گولڈ کو آپ کہیں سے بھی خریدیں گے کہیں سے بھی بیچیں گے فائدہ نکسان سا سا چلتا رہے گا یہ میرا مرگا ہے جو میرے شاید میرا دشمنی ہے کہ بھائی میں ویڈیو آپ تک نہ پہنچا سکوں اچھا جی دو لاکھ بیالیس ہزار سات سو روپے میں بائنگ اور دو لاکھ تیرتالیس ہزار دو سو روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے پیس کی اور دو لاکھ چالیس ہزار سات سو روپے میں بائنگ اور دو لاکھ اکتالیس ہزار دو سو روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے اب کرنا کیا ہے دیکھیں آج میرے خیال میں آج کے دن رک جائیں آج کے دن آپ بائنگ مت کریں اس کی دو بجوہات ہیں شام ساڑھے پانچ بجے بہت امپورٹن ڈیٹا ہے جو کہ اس کو شیک کرے گا باقی دن میرا خیال ہے رینج باؤنڈ ہی چلے گی اس لیے اس ڈیٹے کے بعد اگر مہنگا بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں جو ٹریڈرز ہوتے ہیں جو روز مرہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے ہاں کچھ لوگوں نے اپنے پاس بچے کا آیا تھا وہ بہت پریشان تھا اس نے دو لاکھ اکتالیس ہزار پر روا لیا ہوا تھا تو وہ پریشان تھا اب دو لاکھ اکتالیس ہزار آ گیا لیکن وہ بیچے گا نہیں اب لالچ میں پڑ جائے گا تو خیر ہمیں شام تک ویٹ کرنا ہے شام کو پھر ہم دیکھیں گے اگر یہ مارکت گری تو یہ بیس تیس ڈالر گر بھی سکتی ہے اور اگر بڑی تو چالیس سے پچاس ڈالر بھی بڑھ سکتی ہے بھائی یہ بات دیان میں رکھنا بڑھنے کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوگا اس لیے ہم اس کو دیکھیں گے اب ہم بات کریں گے اس وقت ٹونٹی تھری ڈبل سیون پہ چل رہا ہے اور تئیس سو انتر اس کا لو ہے اور ہائی اس کا تئیس سو اسی ہے ٹھیک ہے ابھی تو شاید بیاسی اس نے ٹچ کر لیا ہے میں ابھی میں نے ابھی بیاسی بھی ریزسٹنس دی ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے خطرناک ڈیٹا جو ہیں وہ پانچ بچ کے تیس منٹ پر ہی ہیں سارے اکھٹے ایک ہی ٹائم پر ہیں کینیڈا ایمپلائمنٹ چینج ہے کینیڈا کی کینیڈا ایمپلائمنٹ ریٹ ہے اس کے بعد یو ایس اے کا ایوریج آرلی ارننگز ہے اور پھر یو ایس اے کا نون فرم ایمپلائمنٹ چینج ہے پھر یو ایس اے ایمپلائمنٹ ریٹ ہے ان ایف پی کا جو ڈیٹا ہے وہ سب سے اعداد ایمپورٹنٹ ہے اور اس وقت آپ نے بڑا سمجھداری سے ٹریٹ کر لی ہے یعنی آپ نے بہت ہی اقل مندی سے کام کرنا ہے بائنگ یا سیلنگ میں ڈیٹا کو ضرور فالو کرتا ہوں ڈیٹا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیٹا کو فالو کیا وہ سیلنگ سائز پہ آیا ہم نے سیلنگ پہ ایک طرف بیٹھ گئے لیکن وہ بائنگ پہ جا کے اس میں بیرادہ رکھ کر دیا ہمارا ایس اے کھا گیا یہ ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھے گا جس میں ڈیٹا کی فیور آپ ڈیٹا کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ ڈیٹا اسی ڈیریکشن میں چل پڑا تو آپ کو تین چار پانچ ایسلز کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ دے دیتا ہے تو اس لیے میں تو اس کے لازمی لیتا ہوں لیکن بچوں کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی آپ نے گروپ کے اندر تو ہر وقت ایکٹیو ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات تک رات کو ساڑھے یارہ بجے میں آف کر جاتا ہوں باقی گروپ ہمارا چل رہا ہوتا ہے بڑے بڑے ٹرین اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں اس کے اندر اور وہ بڑی اچھی ٹیٹس کرا رہے ہوتے ہیں اسی طرح دوپیر کو بھی میں دوائی کھا کے ایک ڈیر گھنٹا ضرور ریسٹ کرتا ہوں باقی جو فیزیکل گولڈ والے ہیں وہ گروپ میں شامل نہ ہوں پندرہ سار روپے فیس ہے تو وہ ایسے ان کی ضائع ہی ہوگی وہ مجھ سے ذاتی طور پر مشورہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کو جواب دے سکوں اچھا جی اب جو میں نے ریزیسٹنس بنائی ہے جہاں سے آپ سیلنگ لے سکتے ہیں وہ 23.82 ہے 23.96 ہے حالانکہ 23.82 آ چکا ہے لیکن میرا بتانا ضروری ہے 23.96 اور پھر 24.06 اور پھر 24.40 جو جس جگہ پہ جا کے کافی آپ کو پہلے کنفرمیشن لینی ہے اور وہاں سے آپ نے سیلنگ میں بیٹھنا ہے وہ 23.96 ہے اور پھر 24.06 ہے یہاں سے آپ بیٹھ سکتے ہیں آرام سے 23.82 کو بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے ایسے لازمی لگائیے گا میرے پاس کوئی شکایت ایسی نہ ہے کہ ایسے نہیں لگایا تھا تو اب اتنا نقصان ہو گیا ایسے لگا دیا نقصان ہو گیا وہ نقصان نہیں ہے وہ آپ کو ایک طرح سے مزید فریش ٹریڈ دینے کے لیے ایک ٹوکن ہے ٹوکن آف لاگ ہے جو کہ آپ اپنی اس مارکیٹ کو خود سے دے رہے ہوگی ہیں سپورٹ 23.66 اور 63 کے درمیان آپ نے اسے بائنگ میں ضرور ٹیسٹ کرنا ہے سیونٹی ٹو بھی سپورٹ بن سکتی ہے یہ سن لیے گا سیونٹی ٹو بھی سپورٹ بن سکتی ہے ٹوئنٹی ٹری فیفٹی ٹو سے فیفٹی فائیف اس کے درمیان آپ نے یہ دوسری ہے اور یہ تو بہت ہی زبردست سپورٹ ہے یعنی کہ آپ یہاں سے کافی کنفرم ہو کے آپ یہاں سے بائنگ لے سکتے ہیں پھر ٹوئنٹی ٹری فورٹی ٹو اس سے نیچے نہیں جاتا کچھ نہیں اس طرح تو لائن نہیں بناتا جاؤں اور ٹوئنٹی وانہنڈر تک پہنچ جاؤں بس یہ دو تین ٹھیک ہوتے ہیں سیلور ریزیسٹنس اس کی سیلور اس وقت چل رہا ہے ٹھرٹی وان پوائنٹ ٹو تری ٹھیک ہے ٹھرٹی وان پوائنٹ زیرو فائیف کا بائنگ اس کا سلو ہے اور ٹھونٹی وان پوائنٹ فائیف کا اس کا ہائی ہے اور اٹھائیس سو پندرہ پہ یہ بائنگ ہو رہا ہے اور سیلنگ ہو رہا ہے اٹھائیس سو پینسٹ پر اس کی جو ریزیسٹنس بنائی ہے جہاں سے ہم نے سیلنگ کو ٹرائے کرنا ہے وہ ٹھرٹی وان پوائنٹ سیون فائیف پہلی ہے یہاں سے آپ ٹرائے کی کر سکتے ہیں ٹھرٹی ٹو پوائنٹ وان پوائنٹ سے ٹھرٹی ٹو پوائنٹ ٹو زیرو کے ذرمیان بھی اسے سیلنگ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹھرٹی ٹو پوائنٹ وان پوائنٹ ٹھرٹی ٹو پوائنٹ ٹو زیرو اس کے ذرمیان آپ اس میں ضرور ٹرائے کیجئے گا سپورٹ اس کی ہے ٹھرٹی پوائنٹ ایٹ فائیف اور ٹھرٹی پوائنٹ فائیف یہ اس کی سپورٹ ہے یہاں سے آپ بائنگ لے سکتے ہیں آرام سے لے سکتے ہیں ٹرینڈ دونوں کا گولڈ کا بھی اور سلور کا بھی دونوں کا بائنگ سائیڈ ہے کوئی ہماری ب چاہییے ٹھرٹی 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 ٹھوزٹ نہیں ٹھرٹی ٹھے ٹھے ٹھرٹی ٹھارٹ گھنٹ لیا نہ Brussels یار خطرہ ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے دیکھنے والوں میں 90% کے جو وہ اپنا اکاؤنٹس ہوں گے وہ 300 سے زیادہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو اسی لیے سمجھائے جاتا ہے روزانہ اور گروپ کی بھی آپ کو اسی لیے بات کی جاتی ہے کہ آپ خدارہ اپنے پیسے کو بچائیں اچھا جی بائنگ اگر ہم نے کرنی ہوئی کوئل میں تو 73.40 سے ہم بائنگ کی طرف دیکھیں گے انشاءاللہ اپنا بے انتہا خیال رکھے گا خوش رہیے گا عباد رہیے گا اللہ حافظ